بسم اللہ الرحمن الرحیم مزے مزے کی چیزوں ہو رہی ہیں مزے مزے سے مراد کھانے والی مزے مزے نہیں سننے اور دیکھنے والے مزے مزے ہو رہے ہیں اور جو ہو رہا ہے وہ بڑا زبادہ چل رہا ہے کیونکہ کیونکہ آئی پیل جب چل رہا ہو تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کبھی گڑبر نہ ہو کچھ اولٹ پلٹ نہ ہو اب سب کچھ ہوتا جا رہا ہے اور آئی پیل اس وقت اپنے پورے جوبن پر ہے تو جناب آج کی نیوز جو ہے کن چیزوں پر آج ہماری بات ہوگی اس پر ہم بات کر لیتے ہیں میچ نمبر نو کنگز الیون پنجاب ورسز راجستان روائلز اس پر بھی بات ہوگی میچ نمبر دس آر سی بی وی ایس ایم آئی یعنی روائل چیلنجر بینگ روائلز ورسز ممبائی انڈینز سن رائزز ہیدر آباد ورسز دہلی کیپیٹلز کلکتہ نائٹ ریٹر ورسز راجستان روائلز اور ممبائی انڈینز ورسز کنگز الیون پنجاب اس میچ کے حوالے سے بھی بات ہونے والی ہے سن رائزز ہیدر آباد ورسز چنائی سپر کنگ اس کے حالات تو بہت ہی خراب ہے ہم اس پر بھی بات کرنے والے ہیں اور راجستان روائل ورسز روائل چیلنجر بینگ لار تیلی کیپیٹل ورسز کلکتہ نائٹ رائیڈرز اس میچ پر بھی بات ہوگی کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا مگر مگر چناب اتنی جلدی کیا ہے ان نیوز پر بھی ہماری بات ہوگی مگر اگر آپ لوگوں کو ذرا یاد ہو تو میں نے آخری شو میں ایک سوال کیا تھا کہ پاکستان نے آئی سی سی کے کتنے ایونٹ جیتے ہیں اور کون کون سے سن میں جیتے ہیں یہ میرا سوال تھا میں پڑھ دیتا ہوں کہ کومنٹ یہ ہے کہ سلام طیب علی وآلیکم 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 صاحب پاکستان 3 آئی سی سی کے ٹورنمنٹ جیتا ہے 1992 کا ورلڈ کپ 2009 میں آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوئنٹی اور آئی سی سی چیمپنٹ رافی جو کون بھول سکتا ہے جس بوری طرح سے انڈیا کا حال کیا تھا جی جناب آپ کا جواب بلکل صحیح ہے کہ پاکستان نے 3 آئی سی سی کے بڑے ایونٹس جیتے ہیں 1992 میں ورلڈ کپ 50 آور ورلڈ کپ اور 2009 میں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ اور 2017 میں جیتا ہے پاکستان نے چیمپنٹ رافی تین ایونٹ نے پاکستان نے جیتا ہے لیکن آپ لوگوں نے اب بتانا ہے کہ وہ تین کپتان کون ہے جن کی کپتانی میں پاکستان نے چیت حاصل کی ہے آئی سی سی کے تین بڑے ایونٹ میں تو جناب آپ لوگوں جواب دیں گے نو چیٹ اوکے پھر اگلے شو میں آپ لوگوں کے کومنٹ شامل کیے جائیں گے اسی طرح آپ لوگوں نے پھر سے جواب دینا ہے کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اصحار کرنا ہے شو کیا سا لگتا ہے یہ آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے ساری باتیں تو ہوتی رہیں گی ہم آجاتے ہیں نیوز کی جانب آئی پی ایل میچ نمبر نو کنگز الیون پنجاب ورسز راجستان روائلز کنگز الیون پنجاب نے آغاز کیا پہلے بیڈنگ کرنے کا ایک سو چھے رن مینک اگر وال نے بنائے صرف اور صرف پچاس بال اوپر دس چوکے سات چھککے ان کی اینکز میں شامل تھے راہل نے تھوڑا سلو کھیلا سکسٹی نائن کیے راہل نے صرف اور صرف ففٹی تھری بال پہ اور کوشش اچھی کی راہل نے سات دینے کیلئے سات چوکے اور ایک چھککا راہل کی ان کینکز میں شامل تھا کپتان ہے کیل راہل جنہوں نے سکسٹی نائن کیا پارٹنرشپ راہل اور مینک اگر وال کے ترمیان رہی ون ہنڈرڈ اینٹی تری اف نائنٹی نائن بال پھر کہیں جا کر آؤٹ ہوئے ہیں مائنک اگر وال لیکن پڑی سب بردست پارٹنرشپ مزا آ گیا تھا یہ ان دونوں کی بلے بازی دیکھ کر پھر موقع دیا گیا گیا گلین میکسویل کو دو چوکے لگائے نو بلو پہ تیرہ رن کیا اسکور گلین میکسویل نے نکلیس پران ویسٹ انڈیز کے بہترین بلے باز ٹوینٹی فائیب اف ایٹ بالز تین چھککے اور ایک چوکہ ان کی انکز میں شامل تھا ان دونوں کے درمیان پارٹنرشپ رہی میکسویل اور پران کے درمیان ٹوینٹی نائن آف ٹویلف بولز تو ٹوٹل ٹو ہنڈرڈ اینڈ ٹوینٹی ٹری فور ٹو آفٹر ٹوینٹی اوورز اور بہت زبردست چھکے چوکوں کی برسات کر دی تھی اس میچ کے اندر اور مزا آ گیا میچ دیکھ کر پھر راجستان رویز نے آغاز کیا بٹلر صرف پانچ رن بنانے کے بعد آؤٹ ہو گئے مگر یہ بٹلر کا پہلا میچ تھا سمیت جو کہ کپتان بھی ہیں راجستان رویلز کے سات چوکے دو چھکے کی مدد سے ستائیس بول اپے پچاس رن سکور کیے سیم جو سینسن مزا آ گیا ان کی بلے بازی دیکھ کر نو چھکے پہلے بھی لگائے تھے اچھے نائی سپر کنگ کے میچ میں یاد ہوگا آپ لوگوں کو پچھلے شو میں میں نے بتایا تھا ایٹی فائف اور فورٹی ٹو بولز چار چوکے سات چھکے ان کی نکس میں شامل سے دو میچوں میں سولہ چھکے لگا دیئے اور سب سے زیادہ چھکے لگانے والے بلے باز بن گئے سمجھو سینسن پارٹنرشپ سمیت اور سمجھو سینسن کے درمیان رہی فورٹی سکس بول پہ ایٹی ون رن کی پھر سمیت آؤٹ ہو گئے اور راہول تیوتیا کو گن آگے بڑھانے کیلئے بھیج دیا گیا مگر راہول تیوتیا نے تو پریشان ہی کر دیا چودہ پندرہ گیندے کھیل دی دیا اور صرف پانچ رن بنائے تھے اور لگ رہا تھا کہ راہول تیوتیا جو ہے وہ یہ میچ ہرا کر رہیں گے کسی صورت میں بھی وہ جیتنے نہیں دیں گے اس بار راجستان روائز کو اکیلے جو ہے وہ ہٹنگ کر رہے تھے سمجھو سینسن اور وہ پچاسی پر آؤٹ ہو گئے بلاخر لیکن اس کے بعد جو کیا ہے راہول تیوتیا نے وہ شینن کارٹرل کو زندگی بھر یاد رہی گئے ویس انڈیز کے تیز بولر ان کو زندگی بھر پانچ چھکے ایک آور میں راہول تیوتیا کے بلے سے یاد رہیں گے ان کو ہمیشہ ففٹی تھری کیے اکتیس بولوں پر پندرہ سولہ گیندو بے سباٹ اور سات رنی کو اس طرح بنائے ہوئے تھے انہوں نے بینہ باؤنڈری کے سات چھکے انہوں نے لگا دیئے اور کوئی چوکا ان کی نکس میں شامل نہیں تھا اور وہ بھی شینن کارٹرل کو ایک آور میں پانچ چھکے لگا دیئے اور وہی سے میچ واپس راجستان روائل کے گودھ میں آ گیا سیمسنگ اور تیوتیا کے درمیان جو پارٹنرشپ لگی سکسٹی ون تنتالیس گیندو پر لگی ان دونوں کے درمیان اور میچ تیوتیا نے پلٹ دیا اُلٹاپا جن کو تھوڑا دیر سے بھیجا گیا دو چوکے لگائے چار گیندو پر نو رن بنانے کے بعد وہ بھی آؤٹ ہو گئے پھر بھیجا گیا جوپرا آرچر کو تیرہ رن بنائے تین گیندو پر دو چھکے ان کی نکس میں شامل تھے بائدہ میں پہلے میچ میں بھی انہوں نے چار چھکے لگائے تھے اس میچ میں بھی دو چھکے لگائے دونوں بڑے بڑے چھکے تھے گراؤن چھوٹا تھا اس کا بڑا فائدہ اٹھا ہے اور چھے چھکے یہ بھی لگا چکے دو میچ میں تین سو چالیس کا ان کا سٹرائک ریٹ تھا اور کمال کی بلے بازی کیے اس آئی پیل میں سب سے زیادہ سٹرائک ریٹ رکھنے والے بلے باز بھی جوپرا آرچر ہی ہیں لیان پراغ دو گیندوں پر بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے ٹوم کا رن ایک ہی گیند پر چوکا لگانے کے بعد انہوں نے میچ جتوا دیا راجستان روائل کو 226 for 6 after 19.3 overs بہترین بلے بازی تین بال اپنے جھولی میں رکھتے ہوئے میچ جیت لیا اور یہ ہائی سکورنگ میچ تھا جہاں پر 223 رن بنائے کینگز الیون پنجاب نے اور 226 رن جواب میں بنائے راجستان روائل نے ٹوٹل بیس اوور میں آٹھ وکٹے گریں چار سو انانچاس رن بن گئے لیکن اس میچ میں خاص بات بھی ہے پتہ گیا ہے اس میچ میں انتیس چھکے لگے ہیں بارحال چار وکٹوں سے راجستان روائل نے جیت حاصل کر لی آئی پیل کا دسوہ میچ کھیلا گیا رائی سی بی وی ایس ایم آئے یعنی رائیل چیلنجر بینگلور ورسس ممبئی انڈینز رائی سی بی نے پہلے بیڈنگ کا آغاز کیا پرٹیکل 54 کی ہے پرٹیکل نے بہترین بلے بازی پرٹیکل کی جانب سے اور پرٹیکل بہت زبدیس بلے باز رائی چارجن بینگلور کو ملے اور مجھے لگ رہا ہے تیسرے میچ میں ان کی دوسری پچاس اور اگر یہ اسی طرح چلتے رہے مجھے لگتا ہے کہ جلد ہی انڈین ٹیم کی طرف بھی آ سکتے ہیں کیونکہ شیکر دھون کا الٹرنیٹ تو دھوننا پڑے گا کیونکہ کب تک رہیں گے وہ اور مجھے لگتا ہے کہ شیکر دھون کا الٹرنیٹ مل رہا ہے انہیں بہرحال چالیس گندوں پر انہوں نے بنائے چوہن رن چار چوکے دو چھکیے ان کی نگز میں شامل تھے بہترین بلے بازی کی فرنچ نے کیے فیفٹی ٹو آف ٹیٹی سکس بالز اور انہوں نے بھی بڑی زبدیس آغاز کیا تھا اور شروع کے جو پاور پلے میں مار پیٹ یہ ایرن فرنچ نے کی تھی چھے چوکے لگائے اور ایک چھکا ان کی نگز میں شامل تھا اور بہت زبدیس کھیل کے وہ بھی آؤٹ ہوئے پارٹنرشپ فرنچ اور پرٹیکل کے درمیان لگی تھی ایٹی وان آف فیفٹی فور بالز نو آور میں ایکیاسی رن کی پارٹنرشپ اس کے بعد فرنچ آؤٹ ہو گئے تھے بارحال کوھلی کپتان ویرات کوھلی کو آنک پڑھا ہے بیڈنگ کرنے کے لیے پہلی بھی کٹ گرنے کے بعد نو آور میں تین رن بنائے ہیں کپتان نے گیارہ گیندے کھیلی ہیں اور اس کے بعد ایک شوٹ کھیلتے ہوئے ہوا میں رکھا گیند کو اور کور میں روحید شرمان نے ان کا کیچ پکڑ لیا راہل چہل کی گیند پر کیچ آؤٹ ہو کر ویرات کوھلی آؤٹ ہو گئے پارٹنرشپ رہی پارٹیکل اور کوھلی کے درمیان کیارہ رن کی لیکن بیز گیندے کھیلی ہیں ان دونوں نے پارٹنرشپ میں اور پارٹیکل پر پورا دباؤ آیا ہوا تھا اے بی ڈیو بیلرز آئے بیڈنگ کرنے کے لیے ویرات کوھلی کی ویکٹ گرنے پر لیکن کیا بلے باز ہیں اس جیسا بلے باز اب تک شاید ہی دنیا میں کئی ملا ہو کسی ٹیم کو بھی فیفٹی فائف آف ٹوئنٹی فور چھتیس سال کی عمر میں بھی اس طرح کی بلے بازی کر دکھائی ہے اے بی ڈیو بیلیرز نے چار چوکے چار چھکے برابر کر دیا مار کر حساب بلکل دھوبی کی طرح مار رہے ممبئی انڈینز کے بولرز کی اور یہ میچ بائی دوئے شارجہ میں نہیں یہ میچ دبائی میں ہو رہا تھا اور دبائی کی پچھ میں اس طرح کے چھکے لگانا آسان نہیں ہوتا بارحال پارٹیکل اور اے بی کے درمیان پارٹنرشپ لگی سکسٹی فور صرف اور صرف اکتیس بولو پر پھر آؤٹ ہوئے پارٹیکل چوانن کرنے کے بعد بلاخر وہ کیچ آؤٹ ہو گئے دوبے آئے شیوام دوبے یاد رکھیں یہ بھی انڈین کے ایک اچھے ہال راؤنڈر ابھی شمار کیے جا رہے ہیں خاص طور پر بینگلور کے لیے ٹوینٹی سیون کیے انہوں نے صرف دس بولو پر اور ایک چوکوانن کیننگز میں شامل تھا لیکن تین چھکے بھی شامل تھے جو کہ آخری آؤور میں تقریبا دو چھکے لگائے اور پہلے آؤور میں ایک چھکا لگایا تھا تو تین چھکے ٹوٹل اور ستائیس رن کیے دس بولو پر پارٹنرشپ اے بی اور دوبے کے درمیان لگی فورٹی فائف اور ففٹین بالز تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کی انگز کھیلی گئی ہوگی بہرحال آخر 20 اوور کے اختتام پر سکور رہا دو سو ایک پہ تین آفٹر ٹوینٹی اوورز مگر دس چھکے ایک انگز میں لگا دیئے روائل چیلنجر بینگ لورڈ نے ممبائی انڈینز نے آغاز کیا بیڈنگ کا آٹھ بولو پر آٹھ رنڈ بنانے کے بعد روحش شرمائی غلط شاٹ کھیلتے ہوئے کیچ آؤٹ ہو گئے جبکہ یہ بیڈنگ پیچ تھی اور بہت زبادر بلے بازی کے لیے پیچ بنائی گئی تھی اور یہ تو ثابت کری دیا تھا روائل چیلنجر بینگ لورڈ کے بلے بازوں نے بہرحال ڈکاوک 14 رن کیے 15 گندوں پر ناکام رہے دباؤنے لگا تو ہوا میں کھیل گا کیچ آؤٹ ہو گئے سوریا کمار یادف دو گندے کھیلی اور بغیر کوئی رن بنائے پیچھے اے بی کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے لیکن کوئی زیادہ چیننگز نہیں کھیلی سوریا کمار یادف نے آغازی نہیں کر سکے رن کا بہرحال اشان کیشن کو شامل کیا گیا ممبئ انڈینز کی جانب سے 99 کیے 58 بالوں پر لیکن اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے 9 چھکے لگائے 2 چھکے لگائے صرف 2 چھکے لگائے اور 9 چھکے اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بلے بازی کے لیے کتنی زبردست پچھ بنائی گئی تھی بہرحال ہارتک پانڈیا پندرہ رنگ کیے ایک چھکہ ان کی نگز میں شامل تھا 13 گندوگا سامنا کیا انہوں نے اور وہ بھی آؤٹ ہو گئے پولارٹ نے لیکن آخر میں جو طبعہ کن بلے بازی کیے 60 کیے انہوں نے 24 بالوں پر یہ واحد بلے بازے جو کھڑا ہو تو ناممکن کو بھی ممکن بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے 24 بالوں پر 60 رنگ کی نگز کھیل دی انہوں نے 5 چھکے اور 3 چھکے انہوں نے کی نگز میں شامل تھے پارٹنشپ رہی پولارٹ اور اشان کیشن کے درمیان 119 آف 51 بالز جب 78 رن 11.2 ہوئے اور اس وقت چار کھڑاڑی آؤٹ ہو گئے تھے تو یقین تھا کہ اب رائل چیلنجر بینگ لوڈ کے ہاتھ میں میچے لیکن پولارٹ اور اشان کیشن کو کچھ اور ہی منظور تھا انہوں نے جو پھر دھلائی کی ہے اشان کیشن اور پولارٹ نے دونوں طرف سے وار کیا زیمپا نے تو تقریباً 57 اور 4 آور میں اپنے ہاف سینچری بیڈنگ سے تو نہیں بالنگ سے ضرور پوری کی اور اتنی دھلائی کی ہے اتنی دھلائی کی کہ یاد رکھا ہے رائل چیلنجر بینگ لوڈ کے بالرز نے لیکن آخری آور کرنے کے لیے ادھانا کو دیا گیا جہاں پر اشان کیشن آؤٹ ہوئے اور 197 پہ پانچ وار اقصان اٹھانا پڑا لیکن آخری گرن پہ پولارٹ نے چوکا لگایا اور 201 پہ پانچ 20 آور کے بعد پندرہ چھکی ان کی اننگز میں شامل رہے اس کا مطلب کہ 25 چھکی ایک اننگز میں وہ بھی دوبائی کی گراؤنڈ میں یہ شارجہ کا گراؤنڈ نہیں دوبائی کا گراؤنڈ یاد رکھیں بارحال 201 رن بنائے اور سپر آور میں گیا میچ ممبائی انڈینز نے پولارٹ اور آغاز کیا ہارتک پانڈیا نے پانچ رن بنائے چار بول پر پولارٹ نے ایک چوکا لگایا اور آؤٹ ہو گئے یاد رہے کہ سپر آور میں صرف دو وکٹری ملتی ہیں کھلنے کے لیے ایک رن ہارتک پانڈیا نے بنایا دو گندوں گر سامنا کیا انہوں نے اور یوں سات رن اور ایک وائٹ کا رن بھی حاصل ہو گیا تھا اس لیے سات رن ایک ویڈ کے نقصان پر آخر کے آور میں اور روحی شرما بینہ رن بنائے ایک چوکا ان کی ننگز میں بھی شامل تھا ویڈاٹ کولی نے پانچ رن بنائے دو بالوں پر اور ایک چوکا ان کی ننگز میں بھی شامل تھا یوں گیارہ پہ کوئی خلاڑی آؤٹ نہیں ایک آور کے اختتام پر اور یوں میچ ڈس وکٹو سے آر سی بی نے چیت لیا سپر آور میں جا کر آئی پیل کا گیاروہ میچ ایس آر ایچ بی ایس ڈی سی یعنی سن رائزز ہیدراباد ورسز دہلی کیپیٹلز ایس آر ایچ نے یعنی سن رائزز ہیدراباد نے آغاز کیا پہلے بلے بازی کا ورنر نے آغاز اچھا دیا فوٹی فائیب کیے ٹھٹی تھری بال پر تین چوکے اور دو چھکیے ان کی ننگز میں شامل تھے بیرسٹو نے آغاز اچھا دیا لیکن سلو کھیلے ففٹی تھری کیے انہوں نے فوٹی ایٹ بال پر ٹو فورس اینڈ ون سیکس ورنر اور بیرسٹو کے درمیان پارٹنشف لگی سیونٹی 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 بولز منیش پانڈے نے سپتین رن کیے پانچ گیندوں پر پارٹنشف لگی بیرسٹو اور پانڈے کے درمیان ففٹین آف الیونٹ بولز سکیم ویلیمسن کو شامل کیا گیا نیوزیلینڈ کے کپتان اور بہترین بلے باز کو شامل کیا گیا ہے سن رائزز ہیدراباد میں لیکن کیا بلے بازی کی ہے ثابت کیا کہ وہ ابھی بہترین بلے باز ہر جگہ کے ہیں چاہے وہ لیگز میں ہو یا انٹرنیشنل کرکٹ میں ہو فورٹی ون کی انہوں نے ٹوینٹی سکس بال پر صرف پانچ چوکے ان کی نیگز میں شامل تھے بہرحال بیرسٹو اور ویلیمسن کے درمیان پارٹنشف رہی ففٹی ٹو آف ٹھٹی نائن بال عبدال سمد آل راونڈر ہیں انڈیا کے جن کو شامل کیا گیا تھا ردیمان ساہا کی جگہ بارہ رن کیے سات بالوں پر ایک چوکے ان کی نیگز میں بھی شامل تھا ابھی شیخ شرما ایک بال پر ایک رن بنا کر ناوٹ آؤٹ رہے ٹوٹل ونہنڈرین سکسٹی ٹو فور فور آفٹر ٹوینٹی اوئرز ٹیلی کیپٹل نے آغاز کیا بلے بازی کا پریت ویشو دو رن بنانے کے بعد آؤٹ ہو گئے پانچ گندوں کا سامنا کیا دھون نے ٹیلی فور کیے ٹیلی ون بال پر چار چوکے ان کی نیگز میں شامل تھے سریش ایئر سترہ رن کیے اکیس گندوں پر دو چوکے ان کی نیگز میں بھی شامل تھے دھون اور ایئر کے درمیان پارٹنرشپ لگی چالیس رن کی انتالیس گندوں پر رشب پنت اٹھائیس رن کیے انہوں نے بھی ستائیس بالوں پر دو چھکے ان کی نیگز میں بھی شامل تھے اور ایک چوکہ بھی انہوں نے آخر میں لگایا تھا تھون اور پندھ کے درمیان پارٹنرشپ رہی ٹوینٹی آف ٹوینٹی فائیو بولز ہیٹ مائر نے آ کر کچھ کوشش کی اکیس رن کیے انہوں نے بارہ بولوں پر دو چھکے ان کینگز میں بھی شامل تھے ہیٹ مائر اور رشب پندھ کے درمیان پارٹنرشپ لگی فورٹی ٹو آف ٹوینٹی ٹو بولز مارکر اس ٹوائنس جن کا یاد ہوگا کہ دوسرے میچ میں انہوں نے فیفٹی ٹری کیے تھے ٹوینٹی ون بول پر لیکن اس میچ میں گیارہ رن کیے نو بولوں پر ایک چوکہ ان کینگز میں شامل تھا بہرحال کوشش ضرور کر رہے تھے کہ تہلی کے بیٹلز کسی طرح بھی بہت سکے لیکن اکشر پٹیل نے پانچ رن کیے چھے گن پر ربادہ نے کیے فیفٹین آف سیون بولز ون فور ون سکس ان کینگز میں شامل تھا انڈری نوکیا نے کیے تین رن دو بولوں پر 147 فور سیون آفٹر ٹوینٹی اوورز ایس آر ایچ سن رائزز ہیدر آباد ون بائی ففٹین رنز بل لے بازی اور گن بازی سے ہر جگہ سے کامال راشد خان نے تین خیاریوں کی آؤٹ کیا اور یہی ٹرنڈنگ پوائل ثابت ہوا آئی پیل کا باروہ میچ کھیلا گیا کلکتہ نائٹ رائیڈر ورسز راجستان روائلز کلکتہ نے بیڈنگ کا آغاز کیا شبمن گل نے کیے رانہ نے کیے بائیس رسل نے کیے چوبیس کارتک نے کیا ایک مارگن نے فوٹی فور پیٹ کمینز نے کیے بارہ کملیش ناغر کوٹی نے کیے آٹھ اور ٹوٹل اسکور 174 فرسیکس آفٹر ٹوینٹی اوورز راجستان روائلز نے بیڈنگ کا آغاز کیا سمیت نے کیے تین بٹلہ نے کیے ٹوینٹی تھری سمجھو سینسن نے کیے آٹھ روبین التبہ نے کیے دو ریان پراغ نے کیے ایک راہل دیوتیا بے امید سب کو تھی چودہ رن کر کے وہ بھی آؤٹ ہو گئے ٹومکرن نے 54 36 بالز پر کیے اور گوپال نے کیے پانچ رن آرچر نے کیے چھے رن اور ایک چھککہ ان کی نکس میں ایک چھے رن شامل تھا اور اناٹکٹ نے کیے نو چکروتی نے کیے ساتھ 137 فرنائن اپٹر ٹوینٹی اوورز کےکی آر وین بائی 37 رنز آئی پی آل کا تیروہ میچ خیلہ گیا ایم آئی وی ایس کے ای پی یعنی ممبائی انڈینز ورسیس کنگز الیون پنچاب ممبائی انڈینز نے پہلے بیڈنگ کا آغاز کیا روحت نے 70 رن کیے پولارڈ نے 50 سے زیادہ رن کیے پانڈیا نے بھی کچھ ہٹنگ کیا کر 30 سے زیادہ رن انہیں بھی سکور کیے 191 آفٹر ٹوینٹی اوورز کنگز الیون پنچاب کا آغاز بھی اچھا نہیں راہول نے 17 رن کیے مائنگا گروال نے 25 رن کیے اور چھوٹے چھوٹے سب نے رن سکور کیے اور یوں 143 رن سکور کر سکے اور 48 رن سے یوں ممبائی انڈینز نے کامیابی حاصل کی آئی پیل کا چودہ میچ کھیلہ گیا سن رائزز ہیدر آباد ورسیس چنائی سپر کینگ یعنی ڈیابیٹ وارنر ورسیس مہندر سنگھ دونی امید تھی کہ شاید مہندر سنگھ دونی اب کچھ اچھا کر سکے مگر ایس آر ایچ سن رائزز کا آغاز ہوا بیرسٹو بغیر کوئی رن بنائے واپس چل بنے ورنر نے کیا 28 رن منیش پانڈینی کیا 29 ویلیم سن نے کیا 9 پریام گرگ 51 کیا انہوں نے 25 بولوں پر اور بہت زبردست چھ چوکار ایک چھکا ان کی ننگز میں شامل تھا مزہ آگیا یہ ینگ پلیئر ہیں 18-19 سال کے ہیں اور بہت زبردست ہی ننگز خیل دی تھی ابھی شیک شرما نے اکتیس رن کیے 24 بولوں پر عبدالسامد نے آٹھ رن کیے پانچ بولوں پر 164 فر فائف آفٹر 20 آورز اور امید نہیں تھی کہ یہاں تک پہنچا گئیں کیونکہ چار کھلاڑی آؤٹو گئے تھے ستر کے اندر اندر تو سب کو امید تھی کہ بس ایک ستیس ایک سو بیس لیکن وہاں سے پریام گرگ اور ابھی شیک شرما کے دمیان پارنرشپ ستر سے زائد کی لگیا اور اس کے بعد ایک ست چون ست ست پہنچا دیا سی ایس کے کاغاز ہوا ملی وجہ کو باہر کیا گیا اور گوکوار کو باہر کیا گیا اور ان کی جگہ امپاتری رائیڈو اور بولرز کو کچھ اندر جگہ دی گئی جہاں پر فاب ڈپلیسز کو واتسن کے ساتھ اوپننگ کروایا گیا واتسن نے کیے ایک ڈپلیسز نے چار چوکے لگا کے تیس رن کیے رائیڈو ایک چوکے لگا کے آٹھ رن جادف نے سفتین رن سکور کیے دھونی نے کوشش کی اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کہتے رہے دھونی مگر صرف اور صرف سنتالیس رن بنا کے وہ نوٹ آؤٹ رہے میچ قریب ضرور لے گئے لیکن جیت نہیں دلا سکے رویندرہ جدیجہ نے غلطی کی پچاس رن جب انہوں نے سکور کر لیے تھے تن کو اس طرح کا غلط شاٹ کھل کے آؤٹ نہیں ہونا چاہیے تھا بارحال انہوں نے غلط شاٹ کھلا اور وہ آؤٹ ہوئے سن رائزز ہیدر آباد نے سات رن سے جیت حاصل کر لی آئی پیل کا پندرہ میچ کھیلا گیا راجستان روائلز ورسیز روائل چیلیجر بینگلورڈ راجستان روائلز کو بیڈنگ کرنے کا موقع ملا جہاں پر بٹلر نے کیے بائیس سمیت نے کیے پانچ سیمسن نے کیے چار التپا نے کیے سترہ لم رور ان کو شامل کیا گیا تھا مہیپل لم رور جنہوں نے کیے فورٹی سیون ریان پراغ نے کیے سولہ اور راہل تیوٹیا نے کیے چوبیس رن تین چھکے انہوں نے لگائے اور بلے بازی زبردز جوفر آرچن نے کیے سولہ رن ایک چھکا ایک چھکا ان کی نگز میں بھی شامل تھا ون فیفٹی فور فر سیکس آفٹر ٹوینٹی اوورز راجستان روائل چیلنجر بینگلورڈ کا آغاز ہوا فرنچ نے کیے آٹھ رن دو چھکے لگائے ساتھ بولو پر اور آؤٹ ہو گئے شریعال گوپال نے ان کو ال بی ڈبلو آؤٹ کیا پارٹیکل بہترین بلے باز جیسے میں نے کہا انہوں نے چوتے میچ میں تیسری فیفٹی حاصل کیے سکسٹی تھری ویٹ سیون فورس اینڈ ون سیکس بلے بازی کمال کیے چالیس بیالیس گندی کھیلی تھی انہوں نے ترسٹرنی سکور کیے پارٹنرشپ فرنچ اور پارٹیکل کے درمیان پچیس رن کی رہی تھی پندرہ بولو پر ویرات کولی آئے اور چھا گئے آیا اور چھا گیا ہوا ہی بلے باز مزہ آگیا آج ان کی بلے بازی دیکھ کر بہترن کیے انہوں نے اور کمال کی ننگ سیلی سات چوکے اور دو چھکے ان کی ننگز میں شامل تھے اور ایسی ننگز دیکھنے کے لیے ہم تڑپ گئے تھے ویرات کولی کی جانب سے کیونکہ فیل پہ فیل پہ فیل اور فیل ہی ہوتے چلے گئے مگر آج انہوں نے ثابت کیا جب انہوں نے دوسرا چوکہ لگایا تو اپنے ڈریسنگ روم کے جانب مٹھی دکھاتے ہوئے شاید انہوں نے یہ بات ڈریسنگ روم کو بتا دی تھی کہ آئیم بیک میں واپس آ چکا ہوں اور فارم میں آنے کے بعد انہوں نے جو دھنائی کیے راجستان روائلز کے بولرز کی اور انہوں نے سبہترن کی ایک شاندار اننگز میچ جتاؤ اننگز کھیلی انہوں نے پارٹنرشپ رہی پارٹیکل اور ویراد کوڑی کے درمیان نائنٹی نائن آف ایٹی بالز اور پارٹیکل بل آخر جوفر آچر کی ایک گین پر بولڈ ہو گئے تھک گہتے ہوئے سے بھی وہ بھاگ بھاگ کر بہرحال اے بی ٹی بلیئرز آئے اور بارہ رنڈ انہوں نے کی ایک چوکہ لگا کر یوں پارٹنرشپ اے بی اور ویراد کے درمیان تھرڈی فور آف ٹوئنٹی بالز اور یوں میچ ون ففٹی ایٹ پر ٹو آفٹر نائنٹین پوئنٹ ون آورز تو یوں پانچ گیندے رکھتے ہوئے آٹھ وکٹو سے رول چیلنجر بینگلورڈ نے اپنی تیسری جیت حاصل کر لی آر سی بی نے آٹھ وکٹو سے تیسری جیت حاصل کر کے اپنے آئی پیل کا بہتری ناغاز حاصل کر لیا ورنہ آر سی بی شروع سے ہی ہارتا آتا ہے اور تین چار سال کے بعد رول چیلنجر بینگلورڈ کے لیے شاید یہ اچھا سال آ رہا ہے آئی پیل کا سولہوہ میچ کھیلا گیا ڈیلی کیپیٹل ورسیز کلکتہ نائٹ ریڈر اور یہ میچ کھیلا گیا تھا شارجہ میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میچ میں کیا ہوا ہے بہرحال بتاتے ہیں کیا ہوا ہے ڈیلی کیپیٹلز نے آغاز کیا پہلے بلے بازی کرنے کا اور ٹوز جیتا تھا دینیش کارٹک یعنی کلکتہ نائٹ ریڈر کے کپتان دینیش کارٹک نے ٹوز جیت کے کہا کہ بھائی سریش ایئر صاحب آجائی اپنی ٹیم کو بیڈنگ کرنے والے کے لیے تو سریش ایئر نے قبول کیا اور دونوں آتوں سے قبول کیا کیا بلے بازی کیے دھوان نے دو چھکے دو چھوکے لگا کر چھبیس رن کیے شکر دھوان نے پریتوی شاہ کیا بلے بازی کیے تالیس گندوں پہ چھہسٹ رن چار چھوکے چار چھکے انہوں نے بھی رسید کی اور خوب دھنائی کیا انہوں نے چھوٹے میدان کا فائدہ اٹھا کر دھوانا شاہ کے درمیان چھپپن ان کی پارنشپ رہی سریش ایئر نے کیے ایٹی ایٹ آف ٹیٹی ایٹ بالز کپتان نے کپتان ایننگز کھیلیے سات چھوکے چھے چھکے انہوں نے رسید کیے بس آخری اوور اگر ان کو مل جاتا تو مجھے لگتے ہیں انہوں نے اپنی سینچلی میں منکمل کرنی تھی لیکن آخری اوور نہیں مل سکا آخری اوور میں ہیٹ مائر بالوں کو صرف مس کرتے چلے گئے بہرحال جس طرح بھی رہا شاہر ایئر کے درمیان پارنشپ رہی سیونٹی تھری رنز کی پنت نے کیے سترہ بال پہ اٹھاس رن پانچ چھوکے اور ایک چھکہ ان کی نگز میں شامل تھا ایئر اور پنت کے درمیان بہتر رن کی پارنشپ رہی سٹوینس نے ایک رن کیا ہیٹ مائر نے پانچ بال پہ سات رن کی ایک چھکہ ان کی نگز میں شامل تھا ٹوہنڈے ٹوینٹی ایٹ فور فور آفٹر ٹوینٹی اوورز ویٹ فورٹین سکسز کےکی آر نے آغاز کیا نارائن نے تین رن کیے اور نارائن کو بار بار بیڈنگ کروا کے غلط ہی کر رہے ہیں کیونکہ وہ چل نہیں پا رہے ہیں شمن گل نے کیے دو چھوکہ ایک چھکہ ٹھائیس رن نتیش ران نے کیے ففٹی ایٹ پانچ چھوکے چار چھکے رسل نے تیرہ رن کیے ایک چھوکہ ایک چھکہ لگایا کارٹک نے چھے رن کیے مورگن نے فورٹی فور کیے اٹھارہ بولوں پر پانچ چھکہ اور ایک چھوکہ ان کینگز میں شامل تھا کمینس نے کیے پانچ رن ایک چھوکہ ان کینگز میں شامل تھا راہل تریپارٹی نے کیے ٹھائٹی سکس آف سکسٹین بولز کیا بلے بازی کیے اس بلے باز نے اسے اوپننگ کروانا چاہیے تھا اور یہ فل ٹائم بلے باز ہیں لیکن پھر بھی نہیں کروائے گیا لیکن انہوں نے ثابت کیا کہ ابھی بھی یہ اوپننگ کرنے کی صلاحات رکھتے ہیں ان کو بہت نیچے کھلائے گیا چھوکٹے گرنے کے بعد آئے تھے تین چھوکے تین چھکے انہوں نے لگایا اور تقریباً میچ جتانے کیلئے آگئے تھے ناغر کوٹی نے تین رن کیے شیوہ موی نے کیے دو رن دو سو دس پہ آٹھ بیس آور کے بعد چودہ چھکے اس ایننگز میں بھی لگے یعنی ٹوینٹی ایٹ سکسز ان دس میچ بارہ ٹیلی کیپٹلز نے اٹھارہ رن سے جیت حاصل کر لی اور یوں میچ کے اختتام دو سو دس پہ بلاخر شارجہ کے گراؤنڈ میں اس طرح کے میچز دیکھے جا رہے ہیں چھے ایننگز چھے سو رن یعنی ہر بلے باز آتا ہے اور مارتا ہے اور یوں ہر ٹیم دو سو کے پار جا رہی ہے راجستان روائے اور چننائی سوپر کینگ میں بھی دو سو سول کے جواب میں چننائی نے دو سو رن بنا دیئے دو سو تیس کے جواب میں دو سو چھبیس بن گئے دو سو ٹیس کے جواب میں دو سو دس رن بن گئے شارجہ میں ہائی سکورنگ میچز کھلے جا رہے ہیں اور بہترین میچز کھلے جا رہے ہیں مزا آ رہے ہیں اور اس طرح کے میچز ہوتے رہیں گے تو آئی پی ایل ٹاپ پہ چل رہے ہیں اب تک سب سولہ میچز ہوئے ہیں سولہ میچ میں دو بار سوپر اوبر دیکھا گیا ہے اور بہتر بردرس آئی پی ایل اسی لیے مانی جاتی ہے کہ بہت بڑی لیگ ہیں یہاں پر ہر ٹیم مضبوط ہے کوئی ٹیم بھی کمزور نہیں مانی جاتی ہے ہر ٹیم اور ہر لحاظ سے مضبوط ہے ہر لحاظ سے ہر ٹیم واپسی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے بارحال امید ہے کہ آپ لوگوں کو شو پسند آیا ہوگا جانے سے پہلے جناب جانے سے پہلے سوال آپ لوگوں سے جو میں نے کیا ہے کہ پاکستان نے آئی سی سی کے تین بڑے ایونٹ جیتے تو ہیں لیکن کن کپتانوں کی کپتانی میں جیتے ہیں یہ آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کومنٹ باکس میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے آنے والے شو میں ملاقات ہوگی تب تک کیلئے دیجئے مجھے اجازت اللہ نگے بان موسیقی